السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آٹومیٹک جو گاڑی ہے وہ آپ کیسے چلائیں اور اس میں کیا فیچرز ہوتے ہیں ویسے دوستو گاڑی چلانا آسان ہے نورمل ہے بٹ جن کو نہیں پتا ہے جو فرس ٹائم جن کا ایکسپریئنس ہوتا ہے آٹومیٹک گاڑیوں کے ساتھ تو ان کو دوستو مشکل آتی ہے تو چلیے سیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح کے فیچرز ہوتے ہیں گیر سسٹم کیا ہوتا ہے کلیچ وغیرہ کیا سسٹم ہے تو ساری چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ اس میں بات کریں گے دوستو سب سے پہلے اس میں جو سٹیرنگ ہوتا ہے وہ آپ اگر آپ باہر گلف کنٹری میں کہیں پہ بھی ہیں تو اس میں لیفٹ سائیڈ سٹیرنگ ہوتا ہے اور رائٹ سائیڈ جیسے اپنے انڈیا میں سٹیرنگ ہوتا ہے وہاں پہ سٹیرنگ نہیں ہوتا ہے اور اس کے بعد میں دوستو اس میں جو ہے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دوستو اس میں بیچ میں یہ ایک بریک ہے اور ایکسیلیٹر ہے اس میں دوستو کلیچ نہیں ہوتا ہے اس گاڑی میں صرف بریک اور ایکسیلیٹر ہوتا ہے اور وہی بریک دوستو کلیچ کا کام کرتا ہے اور یہ جو چھوٹا سا دوستو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے یہاں پہ تو یہ جو دوستو ہینڈ بریک ہے کسی کسی گاڑی میں دوستو ہینڈ بریک نیچے ہوتا ہے جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں اور کسی کسی گاڑی میں دوستو ہینڈ بریک یہاں پر دونوں سیٹوں کے بیچ میں دیا ہوتا ہے تو اس گاڑی میں دوستو ہینڈ بریک جو ہے وہ نیچے یہاں پر ایکسلیرٹر اور بریک کے لیفٹ میں یہ یہاں پر دیا ہوا ہے کوئی ایک بار آپ پریس کرو گے تو یہ ہینڈ بریک ہٹ جائے گا اور دوبارہ آپ پریس کرو گے تو ہینڈ بریک لگ جائے گا تو یہ ایکسلیٹر ہو گیا یہ بریک پیڈل ہو گیا یہ ہینڈ بریک ہو گیا آپ کا اور یہ دوستو گیر ہو گیا گیر اس میں دیکھیں آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ پی فور پارکنگ ابھی گاڑی پارکنگ موڈ پہ لگی رہی ہے آر ریورز کے لیے ہے این نیوٹرل ہے دی دوستو ڈرائیف کے لیے ہے تو دوستو آپ نے بریک پیڈل اور ایکسلیٹر دیکھ لیا اور یہ گیر دیکھ لیا یہ لیور دیا واہ یہ یہ لیور یہ وائپر کے لیے ہے اور جو لیور دیا واہ دوستو یہ واہلا یہ آپ کا یہاں سے گھومائیں گے ایسے تو یہ ہیڈ لائٹ جل گئی اور یہ ہیڈ لائٹ بند ہو گئی اور اوپر نیچے یہ دوستو انڈکیٹر کے لیے ہے باقی دوستو اس میں یہ یہ واہلا بٹن جو ہے یہ اوپر جو چھت میں شیشہ لگا ہو وہ کھلنے کے لیے ہے اوپر یہ دوستو پیچھے کے جو دونوں لیور جو دور ہیں دروازے وہ اس کے لیے ہیں اور یہاں پر دوستو اس میں یہ جو دیا واہ ہے یہ والا بٹن یہ رائٹ اور یہ لیور یہ والا میررہ جو ہے یہ لکنگ گلاس سائیڈ والا یہ سائیڈ گلاس کے لیے دیا واہ ہے تو دوستو یہ کچھ فیچرز ہیں زیادہ فیچرز کے بارے بات کریں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے تو دوستو اس کو اب چلانا کیسے ہے یہ جو گیر ہے سب سے پہلے آپ نیچے یہ دیکھیں بریک پیڈل ہے بیچ والا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ دبائیں گے اور یہاں پر دوستو یہ گیر جو ہے یہ بٹن جو ہے کسی کسی میں یہاں ہوگا کسی میں یہاں ہوگا تو یہ بریک دبا لیا آپ نے پہلے یہ نیچے بریک دبا لیا اور اس میں رائٹ والا پیر ہے آپ کا یہی پیر آپ کا بریک پہ اور یہی پیر آپ کا ایکسلیٹر پہ یہ دونوں ایسے کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سیکنڈ یہ جو پیر ہے یہ آپ ایک ہی پیر استعمال کروگے ایکسلیٹر کے لیے بھی اور بریک کے لیے بھی یہ جو آپ کا دوسرا والا پیر ہے یہ والا لیفٹ والا یہ آپ سائیڈ میں رکھوگے اس کا کوئی کام نہیں ہے تو آپ نے بریک دبا لیا دوستو بریک دبانے کے بعد میں یہ آپ کا گیر ہے گیر کا دوستو اس میں صرف ایک بار گیر لگتا ہے ڈرائیو موڈ پہ آپ نے یہ یہ ایسے کر کے یہ ایک بار گیر پہ آیا یہ نیوٹرل پہ آیا اور یہ ڈرائیو موڈ پہ آ گیا دوستو اب یہ گیر ہم نے لگا دیا ہے اب دوبارہ دوستو اس گیر کا کوئی کام نہیں ہے آپ جتنے بار بھی گاڑی چلا ہوگے یا جیم وغیرہ میں یا سیگنل پہ روک ہوگے صرف آپ کو بریک دبا لینا ہے یہ گیر ون ٹائم لگتا ہے اس کے بعد یہ گیر بار بار اس کو نہیں چھڑتے ہیں اب آپ نے دوستو یہ گیر لگا دیا گیر لگانے کے بعد اب یہاں سے دوستو آپ جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہینڈ بریک یہ دبایا یہ ہینڈ بریک چھوٹ گیا اور یہ جو رائٹ پہ ہے یہ بریک پہ ہے آپ کا اب یہ پہ ہم دیرے دیرے جو ہے بریک سے ہٹائیں گے اور گاڑی آگے بڑھے گی اب دوستو یہ گاڑی آگے بڑھے گی اور باقی اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اب یہ گاڑی آپ کی چلتی رہے گی جب بریک مارنا ہوگا آپ بریک مار کے گاڑی یہاں پر سے ایسے یہ آپ نے بریک مار لیا گاڑی رک گئی ہے دیکھئے یہ گاڑی رک گئی ہے جب آپ کو چلائنا ہوگا آپ یہ بریک چھوڑیں گے اور یہ گاڑی موف کرے گی دوستو اور آپ کو اس سے گیر لیور سے کوئی چھڑکھانی نہیں کرنی ہے تو دوستو اس طرح سے جو ہے یہ جو آٹومیٹک گاڑی ہوتی ہے وہ چلتی ہے تو بہت ہی سمپل ہے دوستو ایک بار گیر لگانا ہے اور باقی کوئی یوز نہیں ہے آپ کا گیر کا ایک بار گیر لگا دیا آپ نے اور باقی دوستو آپ کو صرف ریس لینی ہے اور بریک دبانا ہے ریس لینی ہے اور بریک دبانا ہے اس کے بعد دوستو جب آپ کو گاڑی یہ رکنی ہوگی آپ نے پہلے یہاں پہ یہ بریک دبا لیا گاڑی آپ کی رکی بھی ہے بریک آپ نے دبا لیا ہے اس کے بعد آپ دوستو اس والے لیور کو گیر کو آپ یہ پارکنگ موڈ پہ لگا دیں گے پارکنگ موڈ پہ لگانے کے بعد دوستو اگر آپ کا یہاں پر ہینڈ بریک دیا ہے یہ نیچے تو آپ یہ والا ہینڈ بریک جو ہے دوستو ایسے دبا کے اور اس کے بعد آپ یہ بریک چھوڑ دیں گے اور اگر آپ کا یہاں پر ہینڈ بریک ہے دونوں سیٹ کے بیچ میں تو آپ ہینڈ بریک کھیچ کے چھوڑ دیں گے تو اس طرح سے دوستو آپ کی گاڑی جو آٹومیٹک ہے وہ چلتی ہے تو امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسی طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میں آپ کے لیے ویڈیوز لاتا رہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ